بسم اللہ الرحمن الرحیم ویگ قسم کا یہ اعلامیات تھا اور اس کے بعد پھر ریاکشن سامنے آیا اور چائنہ کا ریاکشن سامنے آیا چائنہ سے جو توقع کی جاتی تھی بلکل این اس کے مطابق ریاکشن سامنے آیا چائنہ نے پاکستان کو کورنر کرنے کے حوالے سے اس کے اگینسٹ بات کر ڈالی اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی ملک مذہب یا نسل سے مطابقت رکھتے ہوئے یا کسی کو کورنر کرتے ہوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ل کہ انہوں سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے لاہور سٹوڈیوز میں بریگیڈیر ڈیٹائید سید غزنفر علی صاحب ہمیں جوئن کیا ہے اکرام سیگل صاحب نے جو کہ سینئر اینلسٹ اور دیفنس اور سیکیورٹی کے معاملات پر ماہر بھی ہیں بہت شکریہ اکرام سیگل صاحب آپ نے جوئن کیا بہت شکریہ غزنفر صاحب آپ نے جوئن کیا غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو برکس ہوا بھارت کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو مادر آف ٹیرررزم ڈیکلیئر کر دے لیکن وہ ہو نہیں سکا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا ریاکشن وہی ہے جو کہ پاکستان نے ایکسپیکٹ کیا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ برکس کا بنیادی اجیٹا تو آپ کو پتا ہے ایکنومکس کولابوریشن تھی اب اس کے اندر مودی اندھی نے جو ایک ٹیررزم کا جو آسپیکٹ ڈالا وہ بہت ہی ارلیمنٹ آسپیکٹ تھا اب اس کے اوپر جو وہاں پہ ریڈرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا اپنا پوائنٹ آف فیو جو ہے اس کے اوپر ضرور دینا تھا کیونکہ ایک چیز تھی جو ہوسٹ کنٹری کی طرف سے ایک اناگرال سپیچ میں آگئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اوپر سب سے جو انٹرسٹنگ رییکشن ہے وہ کانگرس کے ایک لیڈر ہے کپیل سبلی انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی جس کے اوپر اس نے کہا کہ پاکستان is the mother of terrorism تو ان کا رییکشن تھا کہ بی جے پی جو رولنگ پارٹی ہے it is the mother of communal strife in انڈیا اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ رییکشن کے علاوہ جو دنیا میں اخباروں میں رییکشن آیا تو ٹائمز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری چھاپی جس میں اس نے کہا کہ جی slower growth rivalries کی issues اور اس نے کہا کہ یہ اس سمیٹ کی جو ہے ریزننگ جو ہے آپس میں اتنی division ہے وہ سمجھ نہیں آتی پھر ایون انڈیا کے اندر دیکھیں تو ہندوستان ٹائمز پڑھیں یا انڈیا ٹوڈے پڑھیں اور باقی اخبارات پڑھیں ان سب نے جو جو terrorism کا جو اسپیکٹ ہے اس کو ایک موڈی کے جو سٹانس کو ہے وہ بالکل سپورٹ نہیں کیا اور بعض نے کہا کہ یہ irrelevant تھا اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ جو چائنیز پریزنٹ نے جو سپیچ کی انہوں نے اس کے اندر کشمیر کا بھی منشر کیا جب انہوں نے کہا کہ ریجنل ہات سپورٹ جو ہیں ان کے لیے political solutions کی ضرورت ہے رشن پریزنٹ تھے انہوں نے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا صرف ایک بھوٹان ایسا کنٹری تھا جس نے اس کے اوپر وہ اپنا ایک طرح سے سپورٹ کا جو انڈیکیشن دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو باتیں ہو رہی تھی اس کے اندر کوشش یہ ہو رہی تھی کہ پورے اعلامیہ کے اندر اڑی اٹیک کو لے کے آئے جائے اب بات یہ ہے کہ ایکنومکس جو چلتی ہے انٹرنل آپ کی جو ایکانومی چلتی ہے اور جو آپ کی دنیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے جیسے پرسو آپ نے دیکھا انڈیا نے کہا کہ ہم چائنہ کی چیزیں بین کر دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے چائنیز ریاکشن آیا تو بات ساری یہ ہے کہ انڈیا کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو کہتا ہے کہ جو ہم ایک ریجنل پار بنیں گے چائنہ سے کامپیٹیشن کریں گے تو یہ جو irrelevant قسم کی پاکستان کو کورنر کرنے کے لیے جو سائیکی موزی کے دماغ میں پائی جاتی ہے یا جو اس کو عجید کمار ڈیول جو ایڈوائز کرتا ہے کیا یہ ایک مچیور لیڈرشپ کا رییکشن ہے انڈیا والے تو سمجھتے ہیں کہ زنفر صاحب بڑی مچوریٹی ہے اور جس لیے انہوں نے ووٹ کیا تھا نریندر مودی کو وہ وہ پوری پوری چیزیں کر رہے ہیں تو ظاہر تی بات ہے ایکانومی اور پاکستان سے دشمنی دونوں ہی ایک طرح سے ایجنڈے تھے نا نریندر مودی کے نہیں ایکانومی تو اس کا ایجنڈا اس نے اپنی الیکشن سے پہلے آنے سے پہلے ایجنڈا دیا تھا اس میں اس نے شائننگ انڈیا کارپریٹ سیکٹر میک میڈ ان انڈیا ان تمام اب اگر آپ اس کے اندر اس قسم کی چیزوں پر لے آئیں گے اس کے اندر آپ ٹیرزم دیکھتے ہیں اوڑی اٹیک جو فالس لیک قسم کی آپریشن کراتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ اوڑی اٹیک اور پتھانکورٹ اٹیک کے بعد ایک بی ایس ایف کی ایک کوئی وان سکسٹی پیجز کی ایک انڈریسٹیگیٹیو رپورٹ تھی جو انڈیان ایکسپریس میں چھوپی تھی کو پندرہ فروری کو دو ازار سولہ کو آفٹر دی پتھانکورٹ انہیں کہتا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ہم یہ ڈیٹر ہم نے ایک سو پچاس گیپس انڈویکس لیے ہیں جن کے اندر سونر راڈار لگے ہوئے ہیں ڈاپلرز ہیں لیزر بیمز ہیں اس کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان سے کوئی کراس اوبر کر کے انڈیا میں ہے اب نہ تو وہ اپنی رپورٹ نہ ان کو اپنے اداروں پر اتماد ہے میرا تو مطلب ہے کہ اگر وہ ہی کہیں اس رپورٹ کے بعد کوئی کراس اوبر کر کے آئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا نارمی جو ہے وہ ان سے ملی ہے تو وہ انڈیا نارمی کی پھر پروننگ کریں ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کسی نہ کسی طریقے سے نالفائے کرتا جاتا ہے اس کی بات کو نالفائے کرتا جاتا ہے اکرام آپ کی طرف آنگی بریکس میں ڈسکاس ہونی تھی ایکانومی یہ جتنے بھی پانچ مالک تھے ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سلو ڈاؤن ہے اور سلو ڈاؤن کو ڈسکاس کرنے کی بجائے ایکانومی کو بہتر بنانے کی بجائے میں نے کل بھی کہا تھا ناریندر مودی کو تو لگتا ہے سوتے ہوئے بھی پاکستان کے نائٹ میرز آتے ہیں تو پاکستان کی بات کرنا یہ بات کدھر سے آگئے اس کے آگے ریبٹل چائنا کا آنا باقی ممالک کا آنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کی ایک طرح سے اس سٹینس کی ناکامی ہے اب سے پہلے تو میں کمنٹ کروں گا کہ پنجابی ہمر کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ابھی بیڑے گزنفر صاحب نے دوال کو ڈیول بلائے تھا اور بلکل ٹھیک بات کی تھا دوال جو ہے ریل ڈیول ہے پاکستان کے لئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملی صاحب جب آئے تھے وہ آئے تھے ایک پلانک ایکنومک گروت کے اوپر اور کمپلیٹ اب دیکھیں گے کہ ان کی بلڈ اپ جو تھی اور بلڈ اپ میں ان کی کافی لابی تھی اور لابی انڈین لابی تھی انہوں نے کافی پیسے خرج کیا تھا امریکہ میں اور یورپ میں ان کو بلڈ اپ کرنا کہ جی دیکھیں گجرات اگزامپل دیں وہاں پہ ایکنومک گروت ہوئی ہے اسی طرح یہ بلڈ اپ کریں گے ایکنومک گروت لیکن جب سے یہ سنٹر میں آئے ہیں ان کو کافی دشواریاں ہوئی ہیں سنٹر کے اندر بہت سے سٹیٹس ایسے ہیں جو ان کو فالو نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات ان کی پرٹیکلی جب فورن انویسمنٹ کوشش کی اور فیکٹری وغیرہ تو پیزنٹس نے اور لوگوں نے لوکل نے کافی ریعت کیا اور کافی جگہ فیکٹری نہیں ہونے دیا اور آپ کو پتا ہے کہ نکشل مویمنٹ ہے ٹھیک ٹاک مویمنٹ ہے انڈیا کے اندر جو انفیکٹ آؤٹ اوف سکس ہنڈرد سوڈ ڈسٹرکس سوڈ ڈسٹرکس میں تُوڈیو کلیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر موڈی صاحب نے جب دیکھا کہ ان کی یہ نہیں چل رہی ہے تو انہیں اٹنشن ڈائیورٹ کرنی کوشش کی اور وہ اٹنشن ڈائیورٹ فیوریٹ ویپنگ بوئی کوئی بھی انڈیا گورورمنٹ ہے موڈی صاحب آئے کانگریس آئے جو بھی آئے وہ پاکستان ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک پاکستان کے اوپر مگر اس کے ساتھ کمپلکیشن یہ آگیا کہ انڈیجنس اپریزن جو ہوگی کشمیر میں اور ریلی اس دفعے میں کہتا ہوں کہ انڈیجنس اپریزن ہوگی اس کے اوپر انہوں نے فالس فلیگ آپریشن شروع کری ایک پتھان کورٹ کی اس کے بعد یوری کی دیکھیں فالس فلیگ آپریشن کے اندر آپ کو یہ اس کے اندر بہت ہوتے ہیں اور اس کے اندر بڑی پہلو ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ ہائیبریڈ وارفیر ہمارے خلاف کرنے ہیں انڈیا اور وہ ایبریڈ وارفیر کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ جس طرح رضیم پر صاحب نے کہا وہ ڈیول ہیں اور ڈیول جو ہے وہ ہمارے پیچھے وہ کرتا رہے گا ٹھیک ہے ہمیں اس کا کاؤنٹر کیسر ہے کرنا ہمیں سب سے کاؤنٹر کرنے کہ دیکھیں ہمارے اندر بھی کافی انگریس ہوئی ہے دیکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے لیکن ہمارے میڈیا کے اندر ہمارے میڈیا کے اندر کافی ان لوگ نے بولے کہ سیبوتاج کیا ہے کافی سوٹ کیا ہمارے میڈیا کو اور پارٹ آف دا میڈیا وہ اپنے بلکل میں کھل نہ کھل نہ بولتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ کو کرنا پڑے گا وہ ایک ایکچولی ان کا جو پرپاگینڈا ہے وہ آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ اپنا پرپاگینڈا ایکرام صاحب میں آپ کی اپنی میڈیا بلکل میں آپ کی اسی پوائنٹ کو آگے بڑھا ہوں گی غزانفر صاحب ہمارے میڈیا میں اگر چلیے جس طرح ایکرام صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ انفیلٹریشن یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے یا کوئی نیگٹیف پوائنٹ بھی بتا سکتا ہے اوپوسٹ پوائنٹ بھی بتا سکتا ہے ان کا میڈیا تو ایسا کچھ کر رہی نہیں سکتا ان کا میڈیا وار رومز بناتا ہے ان کا میڈیا وہی بات کرتا ہے جو ان کو فیڈ کی جاتی ہے ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سوال پوچھ سکیں کہ جی پروف کدھر ہے وہ جو سرجیکل سٹرائک کے دعوے کیے تھے وہ کدھر گئے سارے کے سارے دعوے اس کے اوپر تو اب ان کے اپنے اپنے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ بات کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ کدھر ہے وہ پروف انیقہ جو اکرام صاحب نے بات کیا یہ بہت اہمیت کی حامل اور میں آپ سے ہمیشہ اس چیز کے کہتے رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کے انڈیا کی زبان بولتے ہیں یا وہ ہیومن رائٹس آرگنیشن کی چینکپین جو جا کے وہاں پہ اپنا مندروں میں دیے جلاتے ہیں گھنٹیاں بجاتے ہیں بار ٹھکرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کیوں انڈین میڈیا انڈین ہم ہیں تو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خدانہ خستان پاکستان کو اتنا نقصان پہچانا چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی پریفرس مل جائے وہ انڈیا کی زبان بولتے ہیں دنیا میں بہت چیزیں آپ کو اب آپ نے دیکھیں نا ایک سٹوری چھٹی اخبار میں اور اس کو پورے اخبار میں جس طرح اس نے وہ سٹوری چھاپی اس کے اوپر جو ہے وہ جو اس کے کانٹنٹ تھے کیا وہ ٹائم ایسا تھا کہ اگر تھا بھی تو کیا وہ ٹائم ایسا تھا کہ ان کانٹنٹ کو چھاپا جاتا اور اگر ان کانٹنٹ کو چھاپا گیا تھا تو اس کا بیک گراؤنڈ اس کورسپونڈنٹ کو لینا چاہیے تھا کہ ملک اسحاق کو کس طرح یہاں پہ سپورٹ دلائے تو بات یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا میں اسی ٹوپک کی طرف پڑھتی ہوں ہمارا اگلہ ٹوپک بھی یہی ہے پروگرام کے اندر کہ کس طریقے سے آرمی چیف اور وزیراعظم ملک کے اہم جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر دسکشن ہوئی ملاقات ہوئی انتہائی اہمیت کی حامل ملاقات تھی دو ٹاپ لیڈرز میں ملاقات ہوئی جس میں بیسک باتیں جو ہر ملاقات میں آتی ہیں وہ تو کہی گئی لیکن اس خبر کے حوالے سے ایک ایکسٹرا بات بھی سامنے آئی اور بات یہ کی گئی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے ملٹری اور سبل حکومت ایک پیج پر ہی ہیں غزنفر صاحب آپ بات کر رہے تھے کچھ اسی حوالے سے خبر کے حوالے سے لیکن یہ خبر آگئی اس کی تردید بھی آگئی کیا تردید ناکافی تھی تین دفعہ تردید آئی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز جیسے نہیں جاتی ہے کہ جی سورس ٹسکلوز نہیں کیا جائے گا وہ صحافی کی پروٹیکشن ہوتی ہے بتایا نہیں جائے گا وہ جو جس شخص جن صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا وہ لمز میں ایک فورتھ کارٹرلی ڈیبیٹ پہ آئے تھے تو ان کو وہاں پہ بچے کہتے ہیں کہ انٹروڈیوز کرایا گیتا ہے اس پی ایم ایلن ورکر ان کی ایک طرف جو پی ایم پاکستان اپنا نواشری صاحب کے سپیشل ایڈوائیزر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے دوسری سائٹ پر منسٹر بیٹھے ہوئے تھے جو میڈیا سیل میں کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو ایڈوانس دنیا وہاں یہ نہیں ہوتا اب دوہزار تیرہ میں جوڈیت ملر کا کیس ہے اس نے ایک نیو یورک ٹائز میں ایک سٹوری لکھی تھی اور اس سٹوری کے اوپر جیمز رائزن نے ایک سٹوری لکھتی جو لاس انگلز ٹائز میں چپی تھی کوٹ نے ان کو بلا کے پوچھا نیشنل سیکیورٹی کی اوپر کہ آپ اپنے سورسز دسکلوز کریں اور ان میں سے ایک اور تھے ایمبیسیڈر ویلسن تھے جو نائیجر میں ایمبیسیڈر تھے ان کو بھیجا گیا تھا ایراک میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سرداموسین کے ویمڈیز جب اٹیک ہوا تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ آرٹیکل چپا کہ جی میں نے جب گیا تھا تو وہاں پہ سرداموسین کے پاس تو ویمڈیز نہیں تھے اس کے اوپر جو ہے وہ سی آئی اے نے کہا کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ تو سی آئی اے کی ایجنٹ ہیں وہ ایک اس کو بڑا وہ اپنا گرینڈ جیوری بنی اس کو سی آئی اے لی گرینڈ جیوری کہا گیا یہ جو تھے کوٹ نے بلا کے ان لوگوں کو کہا کہ آپ سورس اور سورس ہی بتایا تو ان کو جیج بھائی دیا تو نیشنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے سورس کو سیو کرنا سورس کو پروٹیک کرنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں there are times when you have to ڈیویز your source if it is cost international security میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بہت غلط ہم کوئی زیادہ ہی آزاد نظر آتے ہیں ہمارے اندک میں زیادہ ہی آزادی ہے کہ جی آپ national security کو آپ ملک کو بھی قربان کر دیں اور آپ سے کوئی پوچھیں گے تو کہی دنیا نہیں ہوتا اگر عدالت بلاتی ہے اور عدالت سورس پوچھتی ہے تو وہ تو دیفنیٹلی ہے ایک قانونی مسئلہ ہو جائے گا لیکن آپ کے خیال میں یہ مسئلہ جس طریقے سے غزنفر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے انیکہ بچے بچے کو پتا ہے کہ پرائم میریسٹر ہاؤز میں تیس سے چالیس لوگ ایسے ہیں جو منسٹر اف انفرمیشن سے پی کرتے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا کا دیا گیا ان کا کام ہی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جائے اور پلٹیکل چیزیں کر دیں بات یہ ہے کہ مجھے کچھ میں غزنفر صاحب چلی یہ کہتا ہوں کہ ہم سوشل آپ کلیر کٹ ابھی بات کرنی چاہیے ہمیں بھی گرہز نہیں کرنی چاہیے ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ میڈیا سیل یہ کون ہیڈ کرتا ہے ایک نون سٹیٹ ایکٹر ہے جی پرائم میریسٹر ہاؤز میں جس میڈیا سیل کو ہیڈ کرتا ہے یہ دیکھیں کس کی نام لگایا گیا کہ شہباز شریف نے رضوان اختر کو یہ کہا شہباز شریف نے تو ایک طرف دیکھا جیا کہ آپ کو پتا ہے کہ امانگ آل دہ پی ای ملن گورنمنٹ جتنے بھی ہیں شہباز شریف کی جنرلی آرمی کے ساتھ اچھی ریلیشنشپ ہے تو ایک تو ان کو ڈسکریڈ کرنی کوشش کی ساتھ ساتھ پاکستان کی آرمی کو اس کو بیک فوٹ پر اس پرٹکلی آرمی چیف کو آپ کو پتا ہے کہ ابھی بڑی سگنفیکنٹ چیز ہونے والی ہے وہ اپوائنمنٹ آرمی چیف تو نیچرلی ات دس پوائنٹ آف ٹائم دستیکس آرہی آپ کو پتا ہے کہ شریف بھدران جو ہے نا وہ جب آرمی چیف کو چوز کرتے ہیں وہ میرٹ اور وہ نہیں دیکھتے وہ تو فیکٹری مینجر جس طرح آپ بناتے ہیں نا تو فیکٹ بیکتے ہوگی یہ میری بات مانے گا نہیں نیشنل انٹریسٹ کی بات وہ ختم کرتے ہیں تو نیچرلی یہ جو بات تھی بڑی امیچور بات تھی اور ابھی پرابلم یہ ہے کہ قربانی کا بکرہ کون بنے گا دیکھیں سٹریٹ بات ہے کہ کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو بھی بنے گا اس کو پتا ہے کہ جتنا بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں بعد میں یا اس کو دوتے ہیں کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے عام آدمی کے نام پر اور سب کے نام پر یہ ان کا نام بدنام ہو جائے گا تو نیچرلی ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بات پہنچتی ہے میں اوپن لی کہتا ہوں کہ جی دس تائم ٹو میک شور یہ کس سب کو پتا ہے یہ آرمی کو بھی پتا ہے آرمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لمبی سٹیٹمنٹ لے دے لمبی لائیں اگر آرمی سیریس سے اس بات کی اور سیریس ہونی چاہیے اس بات کی تو آرمی کو ایک کرنے چاہیے انڈر دیر افیشل سیٹر ایکٹ انڈر دی آرٹیکل سکس اینیتھنگ پرٹیننگ تو نیچرل سیکورٹی جو انسائٹ کرتا ہے فوج کے خلاف جو ڈیگریٹ کرتا ہے فوج کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں اور وہ لینا ان کو چاہیے یہ جو باتیں ہیں آرمی چیف آیا ملا اور کانسٹیوشن اور پاکستان میں بھی یہ ہے کہ جو ڈیشری اور آرمی کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کی جا سکتی کہ وہ نیچرل سیکیورٹی کو تھریٹ ہو اور اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہو جو مزاکہ خیز بھی ہو غزان فر صاحب جب یہ بات کی جائے کہ آرمی یا پھر جس طرح سے ملاقاتیں چل رہی ہیں لازٹ ٹائم مشاہد اللہ صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا یا یہ کہہ لیجے کہ ان کی غلطی تھی یا نہیں تھی جو بھی تھا ان کے ریزگنیشن سے معاملہ تھنڈا ہو گیا اب معاملہ کیسے تھنڈا ہوگا یہ بڑے جگلر ہے نا گورنمنٹ جو ہے وہ تو وہ کہتے ہیں نا ایک جگہ سنٹنس ہو جاتا ہے آنکھوں میں دھول جھوکنا کیونکہ ہمارے ہاں ایک کانسپٹ یہ ہو گیا کہ جو گورنمنٹ کے یا یہ جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کن میں سے بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے جو پرگز مشرف کو باپ کہتے تھے یہی جو مصدق ملک صاحب جو دانیال عزیز صاحب بیٹھے ان کی آپ نے سٹوری اٹھا کے دیکھیں جب یہ مشرف کے صاحب تھے تو اس وقت کیا کہا کرتے تھے اب یہ پی ایم ایل کے سٹال ورڈ بن گئے تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپرچونیس قسم کے لوگ ہیں اور یہ جو اپرچونیٹی استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کو پروجیکٹ کر کے اداروں کو بھی بدنام کرتے ہیں ان کے خلاف تریکشن ہونا بہت ضروری نا آپ نے مشاہد اللہ کی بات کیا ہوا مشاہد اللہ کو پھر اس کو دوبارہ اس کو لگا دیا گیا وہ اسی فراسٹی سے بولتا ہے بھئی ٹھیک ہے پولٹیکل ایشیوز میں بولنا ان کا حق ہے پولٹیکس کرنا ان کا حق ہے کیا وہ پی ایم ایلن میں کریں یا پاکستان پی پلٹی میں کریں لیکن آپ ایک اسٹانس کو یا اپنا جو بیک گراؤنڈ لے کے چل رہے ہیں اس کو کمپرومائز کرنا تو آپ کی ذات کی نفی ہے نا کہ پہلے آپ کچھ کہتے تھے آج یہ سارے کے سارے ان میں سے جو ہے وہ مارشاللہ کی پیداوار ہے آج وہ ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر کرتے پھرکے ہیں جو اپنا پی ایم ایلن کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس کی پیداوار ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آنکھوں میں دھول جو اکنی کوئشی کہی آ رہی ہے نا ایک تو یہ غلط ہے اور دوسرا یہ بھی غلط ہے کہ روزانہ یہ خبر عامی چیز ملے بھئی جو کچھ کرنا ہے جیسے اکرام صاحب نے کہا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے میں اس کی کلاوزز آپ کے پڑھ کے سنا سکتا ہوں جس میں ہی کہا گیا ہے کہ جس قسم کی جو چیزیں ہوں گی اور دنیا پوری میں یہ پاکستان سے سپیسفک نہیں ہے یہ پوری دنیا میں کچھ رولز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر وہ کورسپونڈنٹ کو فورس کرتے اور وہ نہیں سورز بتاتا تو جیل چلا جاتا تو پاکستان میں تو ہم تو فالو اپ انہی لوگوں کے روز ہم ڈیموکریسی کس کی فالو کریں کیا ہم ڈیموکریسی ویسٹ کی فالو نہیں کریں اگر ویسٹ کی ڈیموکریسی فالو کریں تو ویسٹ کی ڈیموکریسی یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص جو ملک کو نقصان پڑھنے کی کوشش کرے اس کو پاکستان پینل کورٹ آرمی آفیشن سیکریٹ ایک اور نیشنل سیکیورٹی ایک اور کانسٹیچوشن کے طرح ٹرائی کرنا چاہیے اور صغہ ملنی چاہیے اور اگر کوئی پولیٹیشن ہے تو اس کو ڈبار ہونا چاہیے فور لائف پروم پولیٹک چھیک ہے پولیٹیشن کریں تو پولیٹیشن میں بھی آپس میں بہت تناہ ہوئے اور ظاہرتی بات ہے ہوگا بھی ایک شخص کہتا ہے کہ پانیما لیگ کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں سامنے لے کر آئی جائیں تمام دستویزات سامنے لے کر آئے جائے تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ انیس سو سے تالس سے آج تک جتنے بھی مسئلے ہوئے ان تمام کو دیکھا جائے اور اگر اتنے نہیں تو کم از کم تمام جو آف شور کمپنی ہیں ان کے مالکان کو دیکھا جائے اب کہاں جا کے بات رکے گی یہ تو دو نومبر کو پتا چلے گا دو نومبر کو عمران خان جو کہ تیس اکتوبر کو دھرنا ہونا تھا جلسہ ہونا تھا وہ اب دو نومبر کو ہوگا اور اس کے لئے تیاریاں بھی پورے زور و شور سے جاری ہیں اکرام صاحب یہ کہا گیا کہ یہ آخری دھرنا ہوگا بہت سارے سینئر جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو پتا ہے وہ پوری پی ٹی آئی کو بھی شاید نہیں پتا اور جو اسلام آباد میں بیٹھے وہ جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں وہ شاید حکومت کو نہیں پتا تو ایسی کیا چیز چل رہی ہے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ آخری دھرنا ہوگا دیکھیں اگر آپ دیکھیں پہلا والا بھی جو ان کا تھندہ تھا جو بڑا فیبل تھندہ تھا یہ کافی دنگے تھے تو اس میں بھی انہوں نے پولٹیکل باتیں تو یہی کی تھی سلوگن تو یہی دی تھی ٹھیک تو نیچرلی آدمی تھوڑی ان کی کریڈیبلیٹی کو تھوڑا ڈاؤٹ کرتا ہے کیونکہ لاس ٹائم بھی ان کو ایک لائن نے کروس نہیں کرنا چاہئے تھا تاہرل قادری صاحب کے لائن کروس کر گئے انہوں نے جا کے ٹی وی سٹیشن کو اٹیک کر گیا اور ان کا کمپلیٹ بلتے ہیں نا وجود ہی ختم ہو گیا اس دھرنے کا اور پھر تاہرل قادری صاحب پول آؤٹ کر گیا اور پھر تاہرل قادری صاحب جو اتنے آکے دھنزناتے پھرتے ہیں وہ ٹائم آٹ لے کے نام مہینہ پھر غیب ہو جاتے ہیں پاکستان سے وہ اپنے جو لوگ ان کے مائرے گئے اس کی باتیں بس یہی پر آکے کرتے ہیں وہاں سے کوئی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو میں ایکچولی مجھے باقی اس دھرنے کے علاوہ بہت سے چیزیں جو ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ اس دن سپریم کورٹ کی چیف جستس صاحب نے بڑی ایک بات کی تھی بادشاہت کی ٹھیک ہے یہ ایک سپریم کورٹ کی چیف جستس ایک رمارت پاس کرنا بادشاہت کی کہ یہاں پر ڈیموکرسی نہیں ہے بادشاہت ہے تو آبیسلی ساتھ ساتھ ایک کیس آرہا ہے ان کا پینما لیگز کا دنیر فیوچر اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو ٹھیک ہے فوج نہیں کرتا کچھ ادارے کچھ نہیں کرتے سپریم کورٹ کا بھی قرام ہے کانسٹویشن کو دیفینڈ کرنا جسے وہ روز روز کہتے ہیں تو ان کو کیا روکا ہوا ہے کسی سوہ موٹو اس بات کا لینے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی ایسی لیگ ہوئی ہے بریچ اف نیشنل سیکیورٹی چھوڑے اس کے علاوہ کچھ ایکشن بھی نہیں ہو رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں کچھ ایکشن نہیں ہو رہا ہے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کرٹیکل ٹائم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرٹیکل ٹائم یہ ہے کہ آرمی چیف کی بھی ایک بہت بڑا گیم ہے اور بریچ افر صاحب نے بلکل ٹھیک بولا یہ آنکھوں میں دھول جلاتے ہیں ٹھیک ہے جی فالس پلیگ یہ ان کی ڈیول جو ہے وہ تو کرتا رہتا ہے اپنی فالس پلیگ آپریشن یہاں پر ہمارے لوگ ہیں ماہر فالس پلیگ کے یہاں لوگ ماہر ہیں کہ چیز کو کمیٹی میں دال کے اس کو کنڈیم کر دیا پنمائنلکس کمیٹی میں گئی ٹیو آر پر نہیں اگری کیے آج تک ٹھیک ہے جی آپ کیا سمجھتے ہیں خوشید علی شاہ کا ساتھ دیتا صحیح ٹھیک ہے گزنفر صاحب پکر دھکر کی گئی تو پھر جی اکرام صاحب مکمل کرلیں پھر میں گزنفر صاحب کی طرف آتی ہوں دیکھیں آپ نے یہ بات بات گزنفر صاحب کو بولنے دیتا اچھا گزنفر صاحب پکر دھکر کی گئی تو حکومت جو ہے جائے گی یہ کپتان کہتے ہیں لازٹ ٹائم بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی بڑے جوش میں باتیں کی تھی لیکن کپتان کا لازٹ ٹائم کا ایکسپیرینس دیفینٹلی امران خان نے ایک دفعہ دھرنا کر چکے اب کچھ تو ایکسپیرینس ہوگا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز آپ کو لگتا ہے یہ فار فیچڈ آئیڈیا ہے یا واقعی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے میں تو اس کے تھیسز کی طرف اور بیسز کی طرف جاتا ہوں کہ بیسز کیا ہیں بیسز ہے پینیمہ لیکس اور پینیمہ لیکس پہ کیا ہوا اب اس کو اگر رپیٹ کریں گے تو یہ ایک بڑا دکھ ہوگا کہ ایک ایسے وہ لیڈران جو مطلب ہے کونسٹیوشن ڈیموکریسی اور ریٹ آف دی لاک کو روزانہ کلیم کرتے ٹیلویجن پہ آکے لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں ان کی جب انٹرنیشنل پریس میں اور آئیس لینڈ میں اور فرانس میں اور انگلینڈ میں جب تصویریں چھپتی ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے اور وہ یہاں آکے کس میں کہوں گا کہ موریلٹی سے وہ اس چیز کو نہیں فیس کرنا چاہتے بات یہ کہ ہو سکتا ہے بے گنوں لیکن کسی سسٹم سے تو آپ کا گزرنا پڑے گا اب جب وہ ایریٹیشن رہے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایلین اور پی پر پاریٹی تو مل گئے ہیں اب جیسے بلاور لے دسمبر تک تاریخ دے دی دو مہینے گزر گئے اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے میں آپ کی قطع کلامی کروں گی ماظرین کے ساتھ لیکن مجھے بریک کی طرف جانے اور اس کو یہی سلیں گے بلاول کی تاریخات اور امران کھانی کہتے ہیں کہ بلاول نے تاریخ ہی اس کی یہ لی بکر وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے کیا نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے اور پھر بلاول کے دعوے کدھر گئے یہ بات کریں گے بریک کے بعد بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو آنے والا دھرنا ہے جو پچھلا تھا وہ چلا گیا آنے والا آ رہا ہے غزنفر صاحب آپ بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بلاول کے بارے میں تو امران کھان بھی کہہ رہے کہ انہوں نے تاریخی اتنی لمبی اس لیے دی تاکہ کچھ ہو ہی نہ سکے معاملہ اتنا طول میں پڑ جائے جس طرح پہلے ہی پڑھا ہوں دیکھیں یہی تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دو چیزیں پاکستان میں اور دوسرا ہے مارل ٹاؤن کا جو جنسائیڈ ہوا تھا جس کو آپ سٹیٹ ٹررزم کہہ سکتے ہیں اور ہم باقی دنیا پہ نظام لگاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہی ہمارے ہی لوگ ایسے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کریں اس میں کچھ عورتیں بھی تھی بیچاری اور ایک تو فیملی وے میں تھی عورت جو جس کو مار دیا گیا تھا لیکن دونوں چیزوں پہ کچھ نہیں ہوا اور دونوں چیزوں کے جو ریسپونسیبل ہیں تاہل قادری جو ہے وہ آتے ہیں یہاں پہ دو تین تقریریں کرتے ہیں پھر وہ باہر جا کے باہر جاتے ہیں باہر سے وہ انٹرویو دینے لگتے ہیں مطلب ہے اسی طرح یہی آپ کا پناہمہ لیگز کا ہے یہ جی پارٹیاں ہیں ٹی او آر نہیں ہو گئے جی ہم نے کمیٹی بنا دی جی ہم نے پارلیمنٹ میں لاو بنا رہے ہیں جی یہ کر رہے ہیں یہاں مطلب ہے اس طرح کی سیاست تو دنیا میں آپ یقین کریں نہیں کہا کہیں نہیں ہوتی آپ کنکریٹ ٹامز میں بات کرتے ہیں پولٹیکل کمیٹمنٹ جی بھی ہوتی ہیں وہ اصولوں کے اوپر ہوتی ہیں اب یہ جو ڈریک کیا جا رہا ہے اور ڈریک ساری پارٹیاں کر رہی ہیں پیپلز پارٹی اس لیے ڈریک کر رہی ہے کہ وہ خود ڈرتے ہونے کہا جی کل کو یہ یعنی آپ سب سے بڑی ہسی کی بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کا الیکشن کو ہر ایک نے کہا الیکشن کمیشن نادرہ نے کہا کہ یہ اس میں دھاندی ہوئی ہے ان سیٹوں پہ 30% ابھی دو ہلکوں کا جو نادرہ نے ریزرٹ بھی آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 30% چاریز دار ووٹ جو ہیں وہ کنفرم نہ بھرم نہ بھرم نہ باقی ڈرھ لاک ووٹ اب کنفرم نہیں کر سکتے تو تمام پارٹیوں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے لیے آپ ایک ٹرانسپریننٹ فول بارڈی ایفیکٹیو انڈیپینٹن الیکشن کمیشن گارمنٹ کو کمپل کرتے کہ تفویز کرے لیکن کیا ہوا اس کے اوپر کوئی لے اس لیے کہ وہ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم دھاندلی کرے آنے والے دنوں میں اگر وہ الیکشن کمیشن ہو جائے گا تو ہم سندھ میں دھاندلی نہیں ہو سکے گی باقی جگہوں پر دھاندلی پنجاب میں جو ووٹ چینج کرتے ہیں جو کانسٹیچونسی چیز کرتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکے اور وہ دھاندلی والا مستہ تو سب سے پہلے اٹھایا گیا تھا جو پیپلز ویل فیر ہے نا اس کی کوئی کمیٹمنٹ ہے آپ ایک اخبار میں جو ایک پرائیویٹ اخبار ہے امرجنگ ٹرینڈ وہ کیا ہے اس پہ خبر چپا لیتے ہیں اس کو ای ای ایم اف کا جو اس کنٹری ڈائریکٹر ہے وہ ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں ڈینائے کرتا ہے کوئی پوچھ گوش نہیں ہے اچھے اکرام صاحب کی طرف میں چلتی ہوں اکرام صاحب سائرہ اب دھرنے کی بات چل رہی ہے آگے چیزیں جو ہے سٹن کی طرف جائیں گی اور وہ لاسٹ ٹائم والے معاملات بھی جو قومی اداروں کے اوپر ایک دم سے چڑھ دوڑے تھے چاہے وہ امران خان صاحب ڈینائے کرتے ہیں ان کے لوگ نہیں تھے حکومت کہتی ہیں ان کے لوگ نہیں تھے جو بھی تھا ایسی سچویشن دوبارہ بھی تو کریئٹ ہو سکتی ہے حکومت بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ در نہیں بیٹھی رہے گی آپ کیا دیکھتے ہیں سچویشن کو نومبر کے بعد کیا کشیدگی اسلام آباد میں بڑھنے والی ہے دیکھیں نومبر سے پہلے یہ کشیدگی بڑھ جائے گی بہتا ہے اگر سے آپ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی بات سنیں تو وہ بات کر رہے ہیں پکڑ دکڑ کی اور آبیسلی وہ پکڑ دکڑ کی در ہوگی وہ پکڑ دکڑ شاید عمران خان صاحب خود نہ ہو لیکن جتنے بھی باقی ٹاؤن باہن سے جہاں پر ان کے لوگ آنے ہیں ان کی شروع کر دیں گے اور پھر یہ بہن کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ ہے روت جو پرمیٹ لوگا قتم کر دیں گے اگر کوئی بس دیتا ہے ٹرک دیتا ہے تو نیچرلی یہ کہانی تو ابھی شروع ہو جائے گی بیگر صاحب بات کر رہے تھے ریگارڈنگ کیا آپ کیا تباکو کرتے ہیں پی پی سی آپ کچھ نہ تباکو کریں پی 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 is the biggest even more than پی ای 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 ایل پی ای 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 بی پی will suffer the most دیکھیں ہمیں ایک بات بشرف صاحب باتے کرتے ہیں بڑی بڑی لیکن وہ بھول گئے کہ ان نے این رو دے کے کرپشن کے پاکستان میں اور پاکستان میں اور انسٹوشلائز کرنے کا اس کرپشن کا زلداری نے پورا فیدہ اٹھایا پورا فیدہ اٹھایا ٹھیک ہے جی سو دوسری بات ہے کہ مشرف صاحب جو ہے نا بڑے اچھے آتے ہیں ٹی وی پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ وہی آدمی ہے جس نے جو جو ڈیوڑنگ در اپریشنز ایک دفا بھی اپنے ٹروپس کو وزٹ نہیں کیا فیلڈ کے اندر ہے چیف افرامی سٹاف ایک دفا بھی جس نے کارگل کے اوپر اپنے لوگ جو تھے جب ان کے لوگ بولا کہ ہمارے لوگ کا کیا ہوگا ان کے لاشے پڑی ہیں تو ان کے کوئر کماندر صاحب جو دنبی داڑی رکھی بھی ہے ہم وہی نہیں کریں گے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں اس سے بڑی بیس تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بات پر ان کو پورٹ ماشنا چاہیئے تھا کہ اپنی اور غزنفر صاحب یہ بات پر ترگی کریں گے کہ آسی باتیں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اشتدائی سکرپشن پر پی 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 ان کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی پی پی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ پینامہ لیکس پر آپ نے دیکھ لیا اس پر ٹی و آر پر آپ نے کہاں کہاں کہانی بنا دی الیکشن کمیشن میں دے دیں الیکشن کمیشن ان کو پتہ ہی نہیں چلا پی ٹی آئی کو کیا ہوا ٹھیک ہے جی وہ ملی بھگا تو ان نے سندھ میں ان کو اپنا اپنی دے دیا پنجاب میں اپنا آدمی لے لیا الیکشن کمیشن بنا دی ٹھیک ہے جی بات یہ ہے کہ اگر میں بات آتا ہوں لیکل کے اوپر اگر سپریم کورٹ ریلی کہتی ہے کہ وہ کانسکیشن کو دیفینڈ کرتی ہے ریلی کہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ باہی ان لاج میں سمجھتا ہوں کہ باہی ان لائج ججز و سپریم کورٹ ان کو پھر کچھ نہ کچھ موٹو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ کانفرنٹریشن ہوگا تو کیا ہوگا پیپل بل ڈائی ڈا سٹریٹ یہ ختم تو نہیں ہوگا اور اگر ختم ہوگا تو خدا نہ خواستہ گوز اوٹ آف کنٹرول پھر کیا ہوگا پھر یہ بلائیں گے رینجز کو رینجز سے کنٹرول نہیں ہوگا پھر آرمی کو بلائیں گے ٹھیک ہے پھر بولیں گے یہ پوری کہاوت بنی تھی کیونکہ آرمی نے ٹیک آرمی نے کرنا تھا تو کہانی پوری آرمی نے کی پھر آرمی کو برنام کریں گے یہ بات چیز ہمیں کوسی کرنی چاہیے اور اس بات کو سپریم کورٹ پر جی غزنفر صاحب اب جس طریقے سے سپریم کورٹ کی بات کی جاری ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس تو وہ سماعت کے لیے منظور ہو چکا ہے اگر دو نومیمبر سے پہلے پہلے کوئی ایسا دیسیزن آ جاتا ہے جو کہ واقعی میں ایک مائل سٹون ہو عمران خان صاحب کے لیے تو پھر کیا ہوگا پھر اس دھرنے کی حیثیت کیا رہ گی اور کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دیسیزن آ سکتا ہے جو بڑا کوئی ڈیفرنٹ ہو فرم وات وی ایکسپیکٹ سپریم کورٹ پر امید ایکسپیکٹیشن اور ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ جو میرٹ ہے کیس کا اس کی اوپر چیز کو کنسیڈر کیا جائے اور جو چیزیں ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لے کے جائے جو کرپٹ ہیں ان کو کٹھارے میں لے کے آیا جائے لیکن مجھے انہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اتنی جلدی کوئی ڈیسیزن دے سکتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اب بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں کہ جس کو ہمارے لوگوں نے الحمدلاللہ کہہ کے ایکسپٹ کیا اس پنامہ لیگ کی اوپر جو ذمہ دار لوگ تھے ان نے کہا یہ الحمدلاللہ یہ چیزیں ہماری ہیں اب اس کے اوپر بھی اگر آپ جا کے ثبوت تلاش کرنا شروع کرنے تو یہ یاد رکھی گا کہ آئس لینڈ میں آپ کو کوئی ثبوت نہیں دے گا اور جو بینکس ہیں وہ بھی آپ کو ثبوت پروائیڈ نہیں کریں گے آپ نے اپنے سسٹم کو انیلائز کرنا ہے اور سسٹم کو انیلائز کرنے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جو انکم ورسز امارلومنٹ سپورٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب سپریم پورٹ ہوتی ہے میں پھر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس پر پرائیم ایسٹر کی فیملی جو وہ بے گناہ ہو لیکن ایک سسٹم سے تو گزرے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ لیکن چونکہ ایک ریزرویشن آئی ہے اس ریزرویشن کو یا اس عبزرویشن کو کسی جوڈیشل سسٹم سے لیگل سسٹم سے تو گزرنا ہے لیکن سپریم کو جب اس کا ٹرینڈ دیکھیں گے کس طرف جا رہا ہے کیونکہ جب کیس چلتا ہے اس پر اوپر ریمارکس آتی ہیں ابزرویشن آتی ہیں تو آپ کو ایک ٹرینڈ بھی پتہ چلتا ہے لیکن جس طرح تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا اس طرح تک میرے خیال جو اگمار خان نے سٹانس لیا ہے اس فیصلے تک ان کو سیٹسوائی نہیں کرے گا جس طرح تک اس کا کریڈبل فیصلہ نہیں ہے اگمار خان نے کہا ہے کیلئے سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ ہم مانیں گے اور پورا پاکستان مانے گا اس چیزوں چھیک ہے چلیے فیصلے کی بات کریں تو عدالت میں یعنی لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا گیا اور یہ اس کیس میں طلب کیا گیا ہے جہاں ایمکیو ایم کے اوپر پابندی کی بات کی جاری ہے ایمکیو ایم کے اوپر پابندی کی بات کریں تو اب دو ایمکیو ایم ہیں ایمکیو ایم لندن اور ایمکیو ایم پاکستان غزان فر صاحب سچویشن بڑی کنکیوزنگ ہے ایمکیو ایم لندن ایمکیو ایم پاکستان کو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ہی دو چیزیں ہیں لیکن ایکچلی پیچھے ایک ہی ہیں لیکن ایمکیو ایم پاکستان توری پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقہ سے اپروف کر دے کہ وہ سپریٹ ہیں اور الطاف حسین نظر سپریٹ انٹیٹی اس درخواست میں جو وفاقی سیکریٹری داخلہ کو طلب کیا گیا ہے کیا کر سکتی ہے جبکہ حکومت نے ایویڈنسز پروپا پوائیڈ نہیں کیا وہ منی لانڈرنگ والے کیس میں یہ کہتے ہیں سر فراز مرچنٹ یہ تو بنیادی طور پر جو ہائی کورٹ نے بلایا وہ ہیٹ سپیچ جو ہے بائی سگست کی جو پاکستان مخالف سپیچ ہے اور اس پاکستان مخالف سپیچ میں کوئی دو ایمکھیوں نہیں اس وقت جو سپیچ ہوئی تھی ایک ہی ایمکھیوں تھی پر وہ ایمکھیوں تھی which was led by الطاف حسین اور وہ تخریر بھی الطاف حسین نے کی بائیس اگست کو بھی کی تھی پچیس کو بھی کی تھی چوبیس کو بھی کی تھی سہوٹ اپریقہ میں بھی ایک تخریل ہوئی تھی امریکہ میں بھی ایک تخریل ہوئی تھی ان سب کا ریکارڈ موجود ہے اب جو ڈیشری یہ کہتی ہے جو ہائی کورٹ کہتی ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریریں ہوئی تھی اس کے اوپر فیضتہ کرنا حکومت کا کام تھا جوڈیشی کا کام نہیں تھا تو آپ نے اگر وہی بات پھر وہی ایشو آپ کا گول مڑ کے پھر وہی آجتا ہے کہ آپ کے ملک کے خلاف یعنی آپ کی سیکیوریٹی اور آپ کے ملک کے خلاف بات ہونا کس کے خلاف بات؟ ریاست کے حکومت کے خلاف بات کرنا اور چیز ہے جب آپ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں اور ریاست کے بیسک فاؤنڈیشن کریشن کے خلاف بات کرتے تو وہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے آپ وہاں پہ آرٹیکل سکس کے ستیز پہ لگتا ہے اگر آپ یہ کہہ دیں گے جی پاکستان بننا ہے غلطی تھی وہ جا کے اندوستان ٹائمز میں انہوں نے کہا ان کی میں تو ہی کہتا ہوں کہ جتنا پرانا ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ حکومت کو لے کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے اور عدالت کو وہ ریکارڈ مگانا چاہیے کلتاف حسین نے یعنی برطانیہ کا جوڈیشئر سسٹم کی طرح کامپرومائز ان کا علمی لاغ کامپرومائز ہو گیا ہے کہ ان کے ہاں سے ایک لسٹ مل رہی ہے جس پہ ویپن خریدے گئے ہیں برطانیہ میں اللیگل ویپن خریدنا پیسہ رکھنا انہوں نے اس پہ کامپرومائز کر لیا یہ چیزیں جو ہیں یہ جب اگر کورٹ بلائے گی تو گارمنٹ کو اس کا جواب دینا کیجئے آپ نے پوزیٹیو ایکشن کیا کیا ہے اور پوزیٹیو ایکشن تو یہ ہوا ہے کہ آپ نے جو ثبوت یہاں پہ موجود تھے سرفراز مرچن جو دیکھے گیا تھے فائی کے پاس وہی نہیں برطانیہ کو پہنچائے وہ برطانیہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگر وہ آنکھیں چورا رہے ہیں تو ہمیں تو ہی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی ان کی آنکھیں چورانے کی اٹیچوٹ کو ہم کچھ شولٹ پروو کے ساتھ کمپنسیٹ کرتے بلڈ اپ کرتے لیکن دونوں جگہ پہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس سے نقصان جو پھر میں کہوں گا آنے والے دنوں میں یہ ابھی بھی پاکستان کے عوام کو ہوگا پاکستان کے عوام کا انٹریسٹ کسی کو عزیز ہی نہیں ہوگی کہتے ہیں عوام کو جو مرضی کر لو ہم سب سے بڑے جو سکرات ہیں وہ تو ہم ہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اکرام سیگل صاحب یہ کیس ہیٹ سپیچ کی بات کیجئے تو ہیٹ سپیچ سلطاف سین صاحب کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد دو تلوار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ تلواروں نہیں تلواروں سے چلنی کر دیا جائے پھر معذرت کر لی یہ والا بیان دیا پھر معذرت کر لی اور جو ابھی رابطہ کمیٹی انٹیرم رابطہ کمیٹی ہے اس کے ایک میمبر آکے کہتے ہیں کوئی غداری نہیں کی معافی مانگلی معذرت کر لی کب تک معذرت سنتے رہیں گے حمل صاحب حسین صاحب کی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ آپ سٹیکس دیکھیں سٹیکس یہ ہیں کہ اگر جس طرح بھگری صاحب نے کہا جس وقت سپیچ ہوئی تھی تو ایمکی ایک تھا تو میں چلو جب ایمکی ایک تھا اس کا سربراہ ایک سپیچ ایسا دیتا ہے جو ایمٹی سٹیٹ ہوتا ہے جو آرکل سکس کے بعد آتا ہے تو اس کے اوپر وہ پارٹی کے اوپر پابردی آ جاتی ہے یا اوٹومیٹیکلی یہ کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے امیجیٹلی نورہ کشتی کی اور ایک ایمکی ایم کراچی بنا دیا پاکستان بنا دیا ایک ایمکی بنا دیا یہ گورنمنٹ کا پرابلم ہے گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس وقت جتنے ایم 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 کی ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں ایم پی آؤٹ ہو جائیں اگر اتنے تعداد میں ایم پی اور ایم پی آؤٹ ہو جائیں گے تو گورنمنٹ کو فورس ہو جائے گا کالی بائی ایلیکشن نہ کرانا فورس ہو جائے گا میں بھی جنرل ایلیکشن کرانے کے لیے گورنمنٹ کا انٹریسٹ ہے کہ ایم کی ایم کسی بھی کسے چلتا رہا ہے دیکھیں ایم کی ایم ایز ای پارٹی آپ چھوڑ دیں وہ ایم کی ایم کی ایم جو ایک زمانے میں ہم جانتے تھے وہ ایم کی ایم ختم ہو گئی ہے حالتاف حسین صاحب کے پاس کچھ لوگ رہیں گے ضرور ان کی کافی ایک پاپلارٹی جو ہے جو اولڈ گارڈ میں چلی آ رہی ہے وہ آپ جلدی ختم نہیں کریں گے ان کی اپنی خدمات ہیں جو اس زمانے میں تھی ایٹی فائیو نائنٹین وہ لوگ بھولیں گے نہیں لیکن اب جو ایم کی ایم کے اندر ہیں آپ دیکھیں جو لوگ ہیں کوشش کر رہے فارو ستار بھی کوئی پاپلر لیڈر نہیں ہے نائشرت آباد ہے ان کے اندر ایک ہی لیڈر ہے جو ہے پاپلر ہے وہ مرتفع کمال مرتفع کمال انفرچنٹی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کر سکے لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ پیش رفت نہیں کرے گا کیونکہ پاپلر لیڈر ہے کراچی کے اندر اس نے کام کیا ہے تو آپ کو ایکسپیک کریں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ضرور کہ اس کے اندر there are no two ways about it جسے بگیڑی صاحب نے کہا کہ article 6 required that these parties all MNA's senators MPA's they should be automatically disqualified because the head of the party on that day and they disqualified اور یہ جو نہیں ہو رہا ہے یہ جو نہیں ہو رہا ہے جی کرام سیگل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو میں thank you so much for joining us لیکن جاتے جاتے نظرین Paces کا مقابلہ ہوگا Paces ہے کیا physical agility and combat efficiency system جو کہ پاکستان آرمی کروا رہی ہے پاکستان host کر رہا ہے اور 16 ممالک اس کو attend کر رہے ہیں 16 جس کے اندر پاکستان بھی شابل ہے اور غزنفر صاحب میں تو سن رہی تھی کہ کسی ایک ملک کی جانب سے پاکستان کو isolate کیا جا رہا ہے جی پاکستان میں کوئی اور ملک نہیں آئے گا پاکستان کی آرمی بڑی بدنام ہو گئی یہ کیسی بدنام ہوئی کتنے سارے ممالک آ کر ہمارے یہاں exercises کر رہے ہیں ہمارے یہاں یہ faces کا جو مقابلہ ہے یہ ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے ہوگا تمام ممالک سارے آرے ہیں بڑے دھپ دھپ کی بات ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے لوگ تو عداروں خلاف بات کرتے ہیں ہمارے اپنے اندر ہی بہت سارے چیمپین ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان لیکن پاکستان آرمی جو ریسپیکٹ باقی ممالک میں جو انجوائے کرتی ہے وہ ایک انپرلل ہے ایون پنٹاگون کے ساتھ اور امریکن کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ پڑے سٹرونگ ریلیشنز ہیں اور بہت آپ نے دیکھا بھی ریشنز کے ساتھ ایک 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 سائز ہوئی تھی جو پاکستان آرمی نے کی تھی یہ جو اسی طرح یہ جو آپ پیسز کے جو بات بتا رہی ہیں یہ شروعی پاکستان آرمی نے کیا تھا اور دوہزار دس میں شروع ہوا تھا بلکہ اس کا جو پاکستان آرمی کا ففتھ کمپیٹیشن ہے وہ میں اپریل دوہزار سولہ میں ہوا تھا اور یہ جو کمپیٹیشن ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ کمپیٹیشن ہے کہ اس میں آپ دماغ کو اور باڈی کو مکس اپ کرتے ہیں جیسے آپ 3.2 کلومیٹر رن ہے پھر آپ کی ریچ اپس ہیں پھر آپ کی سٹ اپس ہیں پھر ایک 165 میٹر پہ آپ کا کومبیٹ ایفیشنسی تیسٹ ہوتا ہے جس کے درمیان مختلف جو ہے وہ آپسٹیکرز لگے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر سولجرز کو مطلب اپنی کومبیٹ ایفیشنسی تیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے ایک آفیسر ہوتا ہے اس میں بیس آدمیوں کی ٹیم ہوتی ہے ایک آفیسر ہوتا ہے اور بیس سپاہی اور سولجرز ہوتے ہیں اور یہ کمپیٹیشن تو انٹرنیشن لیول پہ ریکنگائز گیا اور یہ ایکسلوسیبی پاکستان آمی کی ایفرٹ ہے جو ریکنگائز کی گئی ہے اور اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی سارے ممالک کی ٹیمیں آ رہی ہیں میچز ہوں گے اس کے بعد ایک پبلک کے لیے بھی ایک میریتھن کا انتظام کیا گیا جو آخری دن ہوگی ٹھیک ہے یہ جو پیسز ہے یہ چلے گا اکٹوبر ایٹین سے اکٹوبر ٹوئنٹی تھرڈ تک غزنفی صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھوئی لیکن ناظرین یہ اس بات کا غماز ہے اس بات کا اکاس ہے کہ پاکستان گلوبل آئسولیشن کی طرف نہیں گیا چاہے کوئی اگری کرے یا پھر اگنور کرے لیکن بات تو سامنے آ گئی اور پیسز کے مقابلے میں ہم لوگ گڑ لگ کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم کو جس طرح بہت سارے مقابلوں میں پاکستان آرمی جیتی رہتی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اس مقابلوں میں بھی پاکستان آرمی آگے جائے ہمارے شو کی طرف سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے پیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گویں اللہ حافظ